اللہ حمد اللہ حمد کی آثار ہے کہ قیامت میں یہ حال ہوگا پہاڑ کا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے شاہدن کہ تم پر حاضر اور ناظر ہیں ہم نے رسول بھیجا ایسا رسول ایسی شان والا رسول اللہ اکبر کے تم پر وہ شاہد ہیں حاضر و ناظر ہیں اللہ اکبر تمہارے گواہ ہیں اور تمہارے حالات کو دیکھنے والے اس لیے تم گناہوں سے بچو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کرو جو تمہارے حال کو دیکھ رہے ہیں اور تمہارے گواہ ہیں کما ارسلنا جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا فَعَصَا فِرْعَونُ الرَّسُولَ فَاخَذْنَاهُ اَخْزَمْ مَبِيلَ اور فرمائے جارہا تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گریف سے ہم نے پکڑ دیا بتایا یہ جارہا ہے کہ جس قوم نے بھی اپنے نبی کی نافرمانی تھی ہم نے اسی قوم کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام کی حکم کو نہیں مانا اس کا نتیزہ یہ ہوا کہ ہم نے پکڑ دیا فرعون کو وہ تباہ و برباد ہوا اور میرے دوستو فرعون کے جو جادوگر تھے وہ ایک آن میں ایمان لے آئے تو خدا کی یہ توفیق اور ہدایت کی بات ہے کہ جو لوگ مقابلے میں آئے تھے جادوگر وہ ایمان لے آئے اور فرعون بے ایمان کا بے ایمان ہی رہا فَكَيْفَ تَتْسَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُونَ پھر کیسے بچ ہوگے اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اب اس قیامت کے دن سے کیسے بچ سکوگے قیامت کا دن وہ ہولنا دن ہوگا وہ ایسا دن ہوگا میری دوستو کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا بچے بھی ایسا معلوم ہوگے جیسے بڑے ہوگے ایسا سخت اور ایسی پریشانی کا دن ہوگا لہذا اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کہ فضل و کرم کو تلاش کرو اور اس دن کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کہ جو دن ایسا ہوگا کہ بہشک سے اگر وہ بچے ہوتے بچہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن سب ہی جوان اٹھیں گے لیکن بتائے جا رہا ہے کہ وہ دن ایسا سخت ہے کہ اگر کوئی بچہ ہوتا تو وہ بہشک اور در کی وجہ سے اور غنج اور غم کی وجہ سے وہ برہا ہو جاتا اللہ تعالیٰ تو اس لیے اے قیامت پر جقیم لکھنے والوں اجلا تبارک مسالہ سے جلو اور لیک عامال کرو وما علینا اِلد البلاغ المبید ببنا لا تجد قلوبنا بعد اِلت حدیتنا وحبنا من لدن کا رحمہ اِلَّكَ اَلْتَ الْبَحَارِ قَالَ اللہとắmا لَتَعَالَةَ وَتَعَالَh�� pastor اِلَّا اِلَّا اللہ اِلَّا اللہ دستہ ربک plants عمان ربکeria الحمدللہ حمداً کثيراً ضیراً وفاراً مفید هو الأول هو الآقل والظاهر هو الباطل وهو بكل شئر علیم ضعوب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف تتقون ان کفرطن یوماً يجعل الولدان الشیبان السماء منفطر به كان بعضه مفرولاً ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلاً سورة مزمبلتی آیتوں کی تفصیل کا مبارک سلسلہ جاری ہے آپ جس سن چکے قرآن کریم نے وارنبی ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو خدا بنا رکھا تھا اور اللہ کو چھوڑ کر معبودانِ باطن کی پرستش کرتے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے بچوں گے اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بڑھا کر دے گا قیامت کا اس قدر خوفنات دن ہوگا کہ اگر کوئی بچہ قیامت میں ہوتا تو وہ قیامت کے خوف کی وجہ سے بڑھا ہو جائے ایسا سخت دن ایسا ہولنات دن اور پھر تم اس دن کا بھی انکار کرتے ہو خدا کو بھی نہیں مانتے تو بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا السماء من فقم بھی آسماء اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا کانا وعدہ مفعولہ اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے یعنی اس کا وعدہ ضرور بورا ہوگا انہا ذہی تذکرہ بے شک یہ نصیحت ہے فمن شاعت تخضائلہ ربیہ سمیلا تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کریں قرآن نصیحت ہے اس کے لئے غافلوں کے لئے اگلی اور پچھلی باتوں کو یاد دلانے والا اور جو لوگ آقل اور سمجھدار ہیں ان کے لئے قرآن نور ہے اس کی لائک میں سمجھدار لوگ اپنی زندگی کے دن آسانی سے پیر کر سکتے ہیں گمراہوں کے لئے ہدایت ہے قرآن مومنوں کے لئے رحمت ہے اور بیماروں کے لئے شفا ہے اس میں سب کچھ ہے آپ اس طرح سے چاہیں اس قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ اسے نہ بھولئے کہ قرآن کریم کا یہ فائدہ وہی لوگ حاصل کریں گے جو اللہ کی آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے روشنی جو لوگ حاصل کریں گے انہی لوگوں کو قرآن سے فائدہ ہوگا آپ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یعنی کتاب مبین کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تمہارے پاس ہو اگر نبی کی اطاعت اور محبت کی لائف میں اگر کسی نے قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی تو وہ یقیناً پڑھے گا بھی سمجھے گا بھی اور اگر نور محمدی کی لائف سے ہٹ کر کوئی اور ماستہ کسی اور وسیلے سے یا ڈائرک یا خود ہی اگر کسی نے پڑھنے کی کوشش کی تو وہ تباہ ہوگا برباد ہوگا گمراہ ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر ان کی ہدایت اور فرمان کے بغیر تو قرآن کریب نہ پڑھا جا سکتا ہے اور نہ سمجھا جا سکتا ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے اللہ تعالی یعنی آپ شریعت کہلیجئے یہ طریقت حقیقت کہلیجئے یہ معرفت یہ سب کچھ رب کے راستے ہیں ان راستوں ہی کا تو نام ہے یا ہم بذرگان دی اور اولیاء کاملی کے جو یہ مبارک طریقت کے سلسلے ہیں قادری ہیں سلسلے قادریہ ہے نقش بندیہ ہے سہربدیہ اور سابریہ اور نظامیہ یہ جو بذرگان دی کے سلسلے ہیں یہ تمام سلسلے بھی اصل میں خدا کی راہ کا لام ہے کیونکہ ان سلسلوں کے ذریعے سے اور بذرگان دی کی برکت سے آدمی منزل محصول پر پہنچ جاتا ہے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ عَنَّكَ تَقُومُ عَدْنَا مِنْ ثُلُسَ الْلَيْلِ وَنِسْفَهُ وَثُلَثَهُ وَقَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَحَدْ بے شک تمہارا رب جانتا ہے تم پیام کرتے کبھی دو تہائی رات کے پری اور کبھی آدھی رات اللہ تبارت و تعالی کو معلوم ہے کبھی آپ کا پیام جو ہے وہ دو تہائی رات ہوتا ہے اور کبھی آدھی رات آپ قیام کرتے ہیں اور کبھی تہائی رات ایک بچے دین آپ کا قیام ہوتا ہے تو یہ جو راتوں وہ آپ کا قیام ہے کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات اور کبھی کم و بیش وَفَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَحَدْ اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی اے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری جماعت ایک جماعت جو ہے تمہاری ساتھ والی وہ بھی قیام کرتی ہے اور دوسری جماعت تو پوری رات ہی قیام کرتی ہے کیونکہ اس وقت سب پر تحجد کی نماز فرض وَاللَّهُ يُقَدِّلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَا اور اس سے پہلے پھر مکہِ معظمہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان راتوں کو اللہ اللہ کرنا سرکارِ دو عالم کی مقدس صحابہ بھی رات کے جاگنے میں اور اللہ اللہ کرنے میں شریک ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر درہ سوچو کہ دن اگر ہو تو پھر سائم الناھار ہو جائیں دن ہو تو روزہ ہو ان کا اور رات ہو تو وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور پھر یہ روزہ اور عبادت کی نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی ان کو پورا کرنا ہوتا تھا محنت اور مصدوری بھی وہ کرتے تھے اور محنت اور مصدوری ایسی نہیں تھی کہ جیسے آج کل ہے کہ آسانی کے ساتھ گئے اور کام کر کے چلے آئے بڑی محنت کرنی ہوتی تھی ریگستان میں ریگ اور سیند والی زمین میں ان کو چلنا ہوتا تھا پالی کھینچنا ہوتا تھا خجور کے باغات میں محنت اور مصدوری کے کام انہیں کرنے پر دے وہ ایسی آسان نوکنی نہیں تھی کہ میز کے اوپر یا کرسی کے اوپر یا دکان پر بیٹھ کر کے آسانی سے سب کچھ ہو جاتا تھا محنت و مشقت بھی کرتے تھے اس پر روضہ بھی ہوتا تھا اور میرے دوستوں ان کے علاوہ اگر وقت آ جائے تو صرف یہی نہیں میرے دوستوں کہ وہ اپنا مال یا اپنا وقت ہی دیتے تھے بلکہ حق یہ ہے کہ اپنی جان بھی خدا کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں یہ باتیں اتنی آسان نہیں یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے درخ کو پیلان دیا اسلام کے درخ کو اپنا خون لے کر کے بڑا کیا لگایا جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اسلام نظر آ رہا ہے اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمال نہ ہو سکے گا یعنی اس وقت کوئی گھڑی اور ٹائی وغیرہ کہ لیے کچھ حساب تو تھا نہیں تو فرمایا کہ اس لیے بعض مسلمان تمام رات نماز پڑھتے تھے تمام رات نماز پڑھتے تھے کیونکہ ٹائم وغیرہ تو کوئی تھا نہیں ان کے پاس کوئی الارم تو تھا نہیں کہ ان کو ٹائم کے اوپر کوئی اٹھا دیتا تو بعض لوگ اس وجہ سے کہ اگر کہیں رات کو وہ نماز نہ پڑھیں گے یا سو جائیں گے تو ان کی نماز رہ جائے گی تو اس کی وجہ سے وہ رات رات بھر نماز پڑھتے تھے کوئی آگی رات پڑھتا تھا اور کوئی تہائی رات اللہ اکبر مسلمانوں کے پاؤں جو ہے میرے دوستوں وہ پھول گئے سناس رات بھر جب آگی عبادت کرے گا دن کو بھی میرے دوستوں محنت اور مشقت کرے گا اس کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں فرم کر گئے مسلمانوں کے پاؤں پھول گئے اس میں تکلیف ہو گئی تو اس کے بعد رب کریم کی رحمت کو جوشا لیا رب کریم کی رحمت نے دیکھا کہ یہ میرے نبی کے غلام تھے رات رات دھر عبادت کرتے ہیں ارشاد فرمائے فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْعَانِ تو اے میرے محبوب کے صحابات اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمائی اب قرآن میں جتنا تم پر آسان ہو اتنا پر ہو یعنی اب جو پوری رات تمہارے اوپر قیام اور پوری رات نماز پڑھنی جو فرض تھی اللہ تعالی نے وہ فرض تمہارے لیے رات کا قیام جو ہے وہ مات فرما دیا اب صرف فرض اتنا رہیا ہے کہ نماز میں تم قرد کر لیا کرو ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں بس سبحان اللہ عَلِمَ عَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرَبَا اسے معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے سبحان اللہ رب العالمین ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے بندوں کا کیا حال ہو جائے اس کے بندوں کی کیا پوریشن ہوگی اے میرے صحابہ تحجد کی نماز جو تم پر فرض تھی لیکن اب وہ معاف کر دی گئی اس وجہ سے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو وہ بیمار ہو جائیں تو اب اگر کوئی بیمار ہو گیا تو بیمار پر مسافر پر غازیوں پر جو جہاد کرتے ہیں ان کے اوپر یہ نماز بڑی بھاری ہو جائے اس لیے اللہ تعالی نے تحجد کی فرضیت کو منسوخ کر دیا یعنی تحجد پڑھنے نا فرض نہیں رہا ہاں نفل ہے نفل کے طور پر اگر کوئی چاہے تو پڑھ سکتا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یاد رکھو میرے دوستو یعنی وہ حضرات ایسے تھے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی الحمدللہ راتوں کو وہ تحجد پر حضرتے تھے بالعرض یفتغون من فضل اللہ اللہ کا فضل تلاش کرنے وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور کتلہ جناہ میں لڑتے ہوگے مسلمانوں کی جمعات ان کی مفیلت اور ان کی حالات قرآن بیان کا بہا ہے تم میں سے بات ایسی ہوں گے جو بیمات ہو جائیں گے بات ایسے لوگ ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے رزق حاصل کرنے کے لیے محنت اور مزدوری کرنے کے لیے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جہاد کریں گے تو اس لیے تحجد کی نماز جو ہے فرضیت وہ منسوخ کر دی گئی تاکہ اگر تحجد کی نماز اور رات کا قیام اگر فرد ہو تو ان لوگوں کو تکلیف ہو فقرعو ما تیسر منہو تو جتنا قرآن آسانی سے ہو سکے تم پڑھو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے اللہ جانتا ہے کہ مسلمان بیمار بھی ہوں گے بعض لوگ تاجر ہوں گے مسافر ہوں گے بعض نمازی مسافر ہوں گے اس لیے اگر تحجد فرد ہو تو ان کے اوپر بوجھ ہوگا یہ میرے دوست تو رب العالمین کا کرم ہے رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ تحجد کی نماز نماز کی فرضیت بنسوخ ہو گئی ورنہ آپ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھنے میں سسی کرتے ہوں نہیں پڑھ سکتے اللہ ابرو نہیں پڑھتے ہیں تو اب اندازہ کیجئے کہ اگر تحجد کی نماز بھی اگر فرض ہو تو کیا صورت ہوتی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی نماز تحجد میں تمہیں جتنی قرب آسان ہو اتنا تم پڑھ سکتے ہو یعنی مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی ممکن ہو تم قرآن کریم پڑھ لیا کرو وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَاقْلِبُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور نماز قائم رکھو نماز پڑھنا اور چیز ہے اور نماز کو قائم کرنا اور چیز ہے دونوں میں فرق ہے نماز پڑھنا ایک آدمی نماز ایک وقت کی دو وقت کی چار وقت کی پانچ وقت کی پڑھ لیتا ہے تو میرے دوستوں یہ لوگ نماز کو قائم کرنے والے نہیں نماز کو قائم کرنے والے وہ حضرات ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ہمیشہ پڑھتے ہیں برابر پڑھتے ہیں پانچوں وقت کی پڑھتے ہیں واطیب الصلاة والنماز قائم رکھو واطیب زکاة والزکاة دو قرآن کریم میں اکثر مقامات پر آپ نے سنا کہ جہاں نماز کا ذکر آیا جو نماز کے ساتھ ساتھ زکاة کا بھی ذکر آتا ہے تاکہ مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ اس کے مال میں اس کی دولت میں غراب آتا بھی حصہ ہے فقراء کا بھی حصہ ہے کمزوروں یقیموں مسکینوں اور بیواؤں کا بھی حصہ ہے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور زکاة دو یعنی جب زکاة فرد ہو جائے تب دے دیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ وَأَقْرِبُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا اور اللہ کو اچھا قَرْض دو یعنی قرض قرض کا مطلب یہ ہے کہ ایک زکاة واجب ہوتی ہے تو زکاة واجب کی علاوہ نفلی صدقات بھی کیا کرو اچھی نیسیس قرض حَسَنَا اور یہ قرض جو تم دوگے یعنی اللہ کے راستے میں جو قرض کروگے تو اس کا بدلہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا مسلمانوں ذرا خدا کا کرم دیکھو کہ دیتا تو وہی ہے لیکن وہ اپنے بندوں کی نیت کو اور حمد کو بڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ اے بندو قرض حَسَنَا دو اللہ کو آنا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے قرض کی اور تمہارے عامال کی ضرورت نہیں لیکن محض تمہاری حمد افضائی کے لیے اور کرم فرماتا ہوا وہ فرما رہا ہے کہ تم قرض دو یعنی یہ قرض حَسَنَا وہ ہے جس کا اچھا بدلہ تم کو مینے گا اس سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو توفیق اتا فرمائے وہ زکاة تو ادا کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب زکاة کی ادائیگی کے بعد اب کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے زکاة کی ادائیگی کے بعد دوسرے صدقات نافلہ ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور یہ خدا کا شکر ہے کہ اہل سنت بجمعات کو یہ توفیق حاصل ہوتی رہتی ہے کبھی گھر میں گیار میں شریف ہو گئی کبھی بار میں شریف ہو گئی کبھی کوئی اور نیاز ہو گئی کبھی کسی اور بدل کی فاتحہ ہو گئی کبھی کسی متعلقین میں سے برفی ہو گئی تو یہ سب میرے دوستو صدقات نافلہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان صدقات کا عجر ان لوگوں کو ملے گا جو یہ کام کرتے رہتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِعَنْفُزِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوا عِندَ اللَّهِ اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بہجو گے اللہ اکبر کیا عجیب و غریب آیت ہے فرمایا کہ زندگی میں جو نیکی فکر لوگے تو یہی تمہیں آگے چل کر کے ملے گا یعنی یہ بات سمجھ لیں اور یہ خیال کرنا کہ مر جانے کے بعد لوگ ہمارے لیے حیثال سواب کریں گے یا مر جانے کے بعد لوگ دعا کریں گے ہو سکتا ہے لوگ مر جانے کے بعد بھی دعا کریں لیکن میرے دوستو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی میں سب کچھ کر لینا چاہتے ہیں فرمایا کہ جو تم بھیجو گے وہاں وہ تم کو بھی لے گا مجبوری اور محتاجی کی بات اور ہوتی ہے اور اپنی اختیارات کی بات اور ہوتی ہے میرے دوستو اللہ نے آپ کو آج موقع دیا ہے آپ نافل پڑھنا چاہے کوئی آپ کو لوگ نہیں سکتا آپ صدقہ کرنا چاہے کوئی آپ کو نہیں لوگ سکتا جو چاہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کر سکتے ہیں اپنی توفیق کے مطابق لیکن مر جانے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایک سو مر جانے کے بعد اگر آپ چاہے کہ آپ صدقہ کر دیں نہیں کر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کا گھر جو ہے وہ دوسروں کا ہو جائے گا آپ کا مال دوسروں کا ہو جائے گا بیٹھے نہیں لوگ جائدات کی تقسیم میں اور لینڈین میں پھنس جائیں گے اور آپ کا معاملہ ایسے ہی رہ جائے گا اس لیے جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ زندگی میں صدقات نافلہ کرتے رہتے ہیں اور دنیا سے جانے سے پہلے اپنی جائدات میں ایک بٹے تین ون تھڑ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں اپنی جائدات میں کہ یہ ون تھڑ جو ہے یہ صرف سواب کے لیے غریبوں کے لیے فقیوں کے لیے صدقات کے لیے خرچ کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے دوستوں کہ زندگی میں اللہ ان کو ان کو اندیتے جا ہے عمر جانے کے بعد نہیں اگر وہ لکھ دیتے ہیں اور صحیح آدمی کے ہاتھ میں اگر وہ چیز پڑ جائے تو مر جانے کے بعد بھی میرے دوستوں اس کا سواب ملتا رہے اس لیے ان چیزوں پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ انسان یہ سب کچھ اپنی زندگی میں کرے کیونکہ بات میں معلوم نہیں کیا حالات ہوں گے قرآن کریم نے کہا کہ تم بھلائی آگے بھیجو اور پھر یہ کہ جب تم جو کچھ بھلائی بھیجو جو گے تو اسے اللہ کی پاس بہتر اور بڑے سواب کی پاؤ گے یہاں تم ایک بھیجو گے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں دس اور ہو سکتا ہے کہ بیس اور ہو سکتا ہے کہ سات سو اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تم کو اللہ کے ہیان ملے اور جو اللہ کے ہیان ملے گا وہ بہترین عجر ہوگا بہترین چیز ہوگا اللہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اور اللہ سے بخشیس مانگو ہر شخص کو چاہیے کہ مغفرت کی دعا کرنی چاہیے گناہدار گناہوں سے معافی چاہے اور نیک و کار نیکی کر کے استغفار پڑھیں آدمی کو چاہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ عرض کرتا رہے توبہ کرتا رہے اللہ سے مغفرت چاہے کیونکہ ایک بندے مومن کی سب سے بڑی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک بطالہ اس کی مغفرت چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کرو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو اوہ اللہ تبارک بطالہ سے جو تم کو مغفرت ملے گی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے ملے گی اس لئے فرمایا کہ یہ سب کچھ تم اللہ سے توبہ کیا کرو یعنی ایسا نہیں کہ اگر تم نیکی کر رہے ہو تو اب تم سمجھ رو کہ ماذا اللہ تمہیں توبہ کی ضرورت نہیں نہیں نیکی بھی کرو اور اللہ سے توبہ بھی کرتے رہو تاکہ تمہارے دماغ میں کہیں کوئی اور غلط خیال نہ آجائے اور غلط بات نہ بیٹھ جائے فرمایا کہ نیکی بھی کرو اور اللہ سے توبہ بھی کرتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے بخش یہ اللہ تبا رضو تعالی کی جانب سے ہوتی ہے اللہ ان کی بخش ان کا صدقہ ان کی بخش ان کا صدقہ بیٹا وہ ہے دلاتے یہ ہیں اللہ تعالی کی بخش ہوتی ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علی وسلم کے وسیل جلیلہ سے یہ نعمت ملتی ہے تو اپنے لئے استخبار طرف کرنا والدین کے لئے مسلمان کے لئے یہ سب میرے دوستو اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے اور فرما ہے کہ جب تم ایسا کروگے تو بخش اللہ بخشنے اس آیت کی تفسیر کے ساتھ ہی سورہ ملزم ختم ہو گئی اللہ تعالی نے چاہا تو کل انشاءاللہ سورہ مدسر کی آیت تفسیر پیش کروں گا ربنا لا تزد قلوبنا بعد اذ حديتنا وحدنا باللسوك رحمہ انك از بل وحد اللہ تبارک على فشان حبيبه ان اللہ ملائکہ يسلون على النبی آیت ایو الذی آمد صلو عليه وسلم تسلیم آمد اللہ 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 اللہ